موسیقی میں نے کچھ ریبن لیا ہے میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں اس کے لئے آپ کو کیا کیا چاہیے یو نیڈ سیزر ریبن یو کن یوز اینی کلر آف ریبن جرمن گلو چاہیے آپ کو گلو گن آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو گتہ چاہیے ہوگا کارڈ بورڈ چاہیے آپ کو ٹھیک ہے میں وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کارڈ بورڈ کس طرح ہوتا ہے جو آل پرس کے بڑے کٹنز ہوتے ہیں اس کا میں نے میں ڈبورٹے رکھے جاتے ہیں تو وہ بہتی کیوٹ لگے گا کمرے میں آپ لگا سکتے ہیں اپنے سنگار میز کے ساتھ اپنی کبٹ کے ساتھ تو چلیں فرنس اب شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہے بہتی ایک کریٹیو سا ایڈیا میرے بائن میں آیا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں میں خود بنا رہی ہوں تو کیوں نہ اپنے آڈینس کو یہ دکھایا جائے فرنس یہ دیکھیں یہ جو ربن ہے یہ میں نے اس طرح سے یہ ایک سٹرنگ میں نے لی ہے یہ سٹرنگ آپ کو گھر میں بھی مل جائے گی اور یہ کینپی سکیوپر مل جاتی ہے ایون مارکٹ سے مل جائے گی اس کو میں نے جوڑا ہے اس کو میں نے گول کر کے اس کو میں نے ساتھ میں بنا لیا اور اب میں جو ربن ہے وہ اس کے آس پاس سارا لگا دوں گی جب کانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ نے جس کھینچ کھینچ کے اس کو پورا کور کر لینا ہے اور بلکل اینڈ میں آکے ہم اس کو جوڑ دیں گے تو پھر یہ بہت ہی ایزیلی اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ جائے گا فرنس اس کو آپ نہ صرف دوبٹوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنی ٹائٹس وغیرہ جینز وغیرہ رکھنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں دوبٹے چادریں وغیرہ وہ رکھنے کے لیے بھی ایون جولری رکھنے کے لیے بھی اس طرح کی کینپیز بنائی جاتی ہیں اس طرح کی ہینگنگز بنائی جاتی ہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہماری جو ہینگنگ ہے وہ بہت ہی کیوٹ لگی اور دوبٹے ہمارے اورگنائز رہیں گے کیونکہ ہمیشہ میرے دوبٹے ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک ہینگنگ بنا کے ان کو میں اورگنائز بے میں رکھ دوں فرنز ایک اور آئیڈیا میں آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ جس طرح اگر آپ کے بعد سپرنگ مگر آپ کو نہیں مل رہی سٹرنگ نہیں مل رہی تو آپ اس جگہ ہینگر کا یوز بھی کر سکتے ہیں ہینگر کو آپ اچھا سا اس طرح ریبن کے ریبن سے فلپ کر کے اور اس کو بھی آپ ایزا ہینگنگ یوز کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اب فرنز یہ دیکھیں میں اینڈ تک پہنچ گئی ہوں اور میں نے یہ جو بلو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی میں نے باندھا ہوا ہے ادھر سے تاکہ وہ ادھر سے کھلا نہ ہو جائے کیونکہ آپ اس کو اینڈ میں جا کے صحیح سے باندھیں گی تو اب یہ کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے باندھوں گی تاکہ جو ہے وہ بعد میں میں اس کو جوڑوں گی میں اس کو بعد میں جو کہ ایک گلو گن سے جوڑا جائے گا کیونکہ اگر آپ اسے گلو گن کے لائے کسی چیز سے جوڑیں گے تو وہ صحیح سے ہو گا اس لئے میں نے یہاں سے اس کو بنا کے اور میں نے یہاں سے میں اس کو کٹ کر دوں گی جو ایکسٹر ریبن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں it's all ready you can use any color of ribbon now i'm going to take a cardboard and make the ears of Mickey Mouse آپ نے draw کرنا ہے کان draw کرنا ہے ear draw کرنا ہے آپ نے Mickey Mouse کا آپ کسی طرح کی بھی کان ڈرو کر سکتے ہیں جیسے کہ خرگوش کے ڈرو کر سکتے ہیں انسانوں کے مت کرتی جیے گا Mickey Mouse کے کر لیں یا خرگوش کے کر لیں ریبٹ کی کر سکتے ہیں میں ایک Mickey Mouse والی شیپ دے رہی ہوں آپ بالکل گول بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس طرح کی بنا سکتے ہیں اگر آپ کی ڈرائنگ اچھی نہیں ہے you can copy paste it from the computer اس طرح فرنز آپ نے یہ بنا لیا ٹھیک ہے اسی طرح ہم دوسرے والے کو بھی بنا لیں گے یہ پرنز میں نے دونوں بنا لیا میں ان کو کٹ کر لیتیوں کٹ کرنے کے بعد میں ان کے ریبن لگا لیا ہے ٹھیک ہے ریبن میں نے کیسے لگایا کہ پہلے میں نے جرمن گلو لگائی اور جرمن گلو کے بعد میں ان کو بیا سے اٹیچ کر لیا ہے اور اینڈ میں بند کیسرا کیا ہے کہ گلو گن سے انڈ بند کیا ہیں کیونکہ یہ جرمن گلو سے چپکے گا نہیں زیادہ سئی سے ٹھیک ہے تو آپ نے جرمن گلو یوس کی گتے کے اوپر اور جسٹ اپلائی جرمن گلو آن کارڈ بور دن آئی اٹیچ ریبن ڈیٹ اینڈ میں میں اس کو گلو گن سے بند کیا ہے سو مارے یہ ریڈی ہو چکے اب میں آپ کو اٹیچ کرنا کے بھی لگا سکتے ہیں کوئی کلر لگا لیں اگر ٹینیجر گرلز کے روم کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ زیادہ سوٹیبل لگے گا کیونکہ ڈیسنٹ ہونا چاہیئے بہت زیادہ چائرلش نہ لگے یہ جوڑ لیا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو دو کان ہم نے بنائے ہیں یہ بھی ہم نے گلو گن سے جوڑ لینے ہے ٹھیک ہے اب آپ نے فاصلہ کتنا رکھنا ہے ایک ہاتھ کا فاصلہ آپ رکھ لیجے گا یہاں میں دونوں کو پہلے رکھوں گی پھر میں ایک ہاتھ کا اس طرح سے میں ایک ہاتھ کا ڈسٹنس رکھ کے میں اٹیچ کر لوں گی ٹھیک ہے جیسے ہی گلو کن آپ نے لگانی ہے اس کو اٹیچ کر لینا یہ چپک جائے گا اور کافی مضبوط ہوگا صحیح ہے یہ ہمارا ہو جاتا ہے ریڈی اب ہم نے اس کے او پر لگانی ہے اور بو آپ کپڑے کی بنا لگا سکتے ہیں میں جلدی بنا رہی ہوں چھپک کیا اچھا یہ کرنے کے بعد آپ نے ایک فارمک شیٹ لینی ہے چاہے تو فارمک شیٹ کے بنائیں چاہے تو آپ ایک ریال جس طرح کپڑے کی بنا سکتے میں کارڈ بک کپڑے کرنے کے بعد آپ اس کو کٹ کر لیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کٹ وغیرہ جو ہوتی ہے نا یہ آپ کو پر بتا چلے کہ آپ نے کس طرح کر نی ہوتی ہے اس کو میں تھوڑا س نیٹ کر لوں گ کیونک گتے کو کاٹ بہت مشکل ہوتا ہے تو میں اس کو بلکل ایک جیسا کروں گی تاک زیادہ فرق نہیں یہ ہماری ریڈی ہوگئی ہے اسکیو پر آپ گولڈن کلر کی جو فارمک شیٹ ہوتی ہے وہ پیسٹ کر دیں اسکیو پر کس طرح پیسٹ کرنی ہوتی کس طرح آپ اس کو نیٹ کٹنگ دے سکتے ہیں کہ اسکیو پر رکھ پیچھ سے آپ اس کو ڈراؤ کر لیں اور کٹ کر لگا لیں سمپل یہ پر اس طرح میں اس کو چپ کر لوں گی دیکھیں کتنی کیوٹ سی ایک آپ کے پاس بیٹھیوں کے کمروں میں لگانے کے لیے بہت کیوٹ سی یہ ایک ہنگ ہے آپ فرنس اس کو آپ تھوڑا بہت دیکوریٹ بگر بھی کر سکتے ہیں بلو ریبن مجھے خاص مصند یا ہے اس لئے میں اس کا آئیڈیا سکپ کر دیا بیٹھ بگر بھی لگا سکتے میرے پاس کچھ بٹن بگر میں دیکوریٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس سے دیکوریٹ کرنا چاہیے ہم نے لگا اس سے اٹیش کر لینا کیونکہ آپ کسی اور چیز سے اٹیش کریں گے تو وہ پھر نیچے سے چپک جاتا یہ بہت گرم ہوتی ہے تو اس لئے خیال سے اس کو یوز کیا کریں پھرنس یہ تھوڑا سا ڈارک کلر ہے تو میں اسے چھوڑے چھوڑے سٹریپس کار لیتی ہوں تھوڑا سا کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ اس کلر دیکھ سکتے کہ تھوڑا سا ڈارک ہے اور لائٹ ہے تو یہ بھی لگا لوں گی اس کے لابا میرے پس کچھ بٹن پگیرا پڑے ہیں ایکس چھوڑی چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ یوز نہیں کرتے تو وہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں میں ہر ہر تو اور اب ہم کیا کریں گے کہ جو اپنے چھوٹی چھوٹی گورڈن سٹرپس کٹی ہیں وہ بھی بیچ بیچ میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں آپ چاہے تو آپ فیبرک کی وہ بھی بنا کے لگا سکتے ہیں میں نے جلدی جلدی کام مکایا ہے ختم کیا ہے کیونکہ ٹائم کی بہت کمی ہے اور یہ جلدی سے میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لی ہے تاکہ آپ بھی استفادہ حاصل کر سکیں اس سے تو فرنس یہ میں نے ریڈی کر لیا اب میں آپ اس کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس ہی میں نے اس کو یہاں پہ لگایا ہے ویسے آپ نے اس کو سپرنگ میں لگانا ہے ٹھیک ہے اوپر جو کان ہے ان میں نہیں لگانا کیونکہ وہ لٹک جائیں گے پھر جب آپ ان میں دوبٹے وغیرہ ہینگ کریں گی تو اس میں وہ لٹک جائیں گے اس لئے آپ نے سپرنگ کو اٹیچ مدب جو میک لگی ہوگی جہاں ہینگ کرنا ہوگا آپ نے تو سپرنگ میں ہینگ کیجئے گا یہ فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایزی وے ہے دوبٹے ہینگ کرنے کی اس کو نکالنا بھی پھر بہت آسان ہوتا ہے میں نے اس میں اپنے سارے شیفون وغیرہ کے جو دوبٹے ہیں وہ میں اس میں ہینگ کروں گے اور آئی ہوپ آپ کو یہ آئیڈیا اچھا لگا ہوگا فرنس اگر آپ سپرنگ کی نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ ہینگر کی بھی بنا سکتے ہیں اگر بہت زیادہ دوبٹے نہیں میرے پاس کیونکہ بہت زیادہ دوبٹے ہیں تو میں اس کو اس لئے یوٹیلائز کریں اس کے علاوہ یہ آپ جینز پر گیرہ ٹائٹس پر گیرہ رکھ سکتے ہیں اور یہ کمرے میں لگائیں گے تو تب بھی برا نہیں لگے گا آپ نے اچھے اچھے دوبٹے جو ہیں وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ خائدہ مند چیز ہے موسلی اسے وارڈ روپ کے ساتھ آپ رکھ لیں اور بہت ہی پیاری لگے گی تو فرنس آئی ہوپ آپ کو میرا ایڈیا اچھے لگا ہوگا پسانا آیا ہوگا میں آپ کو اس کی فل پچھر بھی دکھاتی ہوں انڈ تک دیکھئے کا ویڈیو آپ کو فل پچھر دکھاتی ہوں اس کی کہ یہ فل جب دوبٹے کریں گے تھوڑا سا نیچے کی طرف آئے گا لیکن it doesn't matter یہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو وائٹ پیس لی لگایا تاکہ آپ کو کلیر نظر آئے اور آپ کو بتا چلے کہ میں نے ایک ایک چلی بنایا کیا ہے تو if you like this video please do like, share and subscribe my channel thank you so much for watching my video بہت ہی زبدست قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں اس لئے ہمارے ساتھ رہیے گا